اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آئی hope you all are fine تو آج کا ولاغ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ روٹین ولاغ کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ گرومنگ ٹپس بھی شیئر کروں گی کیونکہ میں جب بھی اپنے ولاغ میں ذکر کرتی ہوں کچھ ٹپس کا تو آپ لوگ کہتے ہو کہ ایک ایسا ولاغ بنائے جس میں آپ صرف ہمارے ساتھ ٹپس شیئر کریں تو اس ولاغ میں جی سب سے پہلے گرومنگ ٹپ آپ لوگ کو دیتی جاؤں کیونکہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی بہت ساری باتیں جو مجھے چھوٹے سی ولاغ میں کور کرنی ہے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سکن کا بہت سارا خیال رکھنا ہے سکن کیر کرنی ہے whatever سکن کیر you are using وہی آپ لوگوں نے یوز کرنی جو آپ کی سکن ٹائپ کے اکورڈنگ آپ کو سوٹ کرتی ہے آج کے ولاغ میں کچھ بھی آپ لوگوں کو پروڈکٹ سجیسٹ نہیں کروں گی صرف آپ لوگوں کے ساتھ گرومنگ ٹپ شیئر کروں گی مطلب آپ لوگوں نے اپنے بالوں کا اپنی سکن کا اور اپنے ہاتھوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ اپنے ہاتھوں میں مہنی لگائیں یا رنگز پہنے یا جو بھی سیسریز لگائیں وہ بہت اچھی لگیں دوسری ٹپ یہ ہے جی آپ نے اپنی ہائیجین کا بہت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے پرفیومز ایک آدھ لازمی یوز کرنا ہے میں نے آپ لوگ ساتھ جو نیویا کا شیئر کیا ہے وہ دی بیسٹ ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی فرگرنس بھی کافی اچھی ہے اور کافی دیر تک سٹے بھی کرتا ہے تو جب بھی آپ لوگوں نے شاور لینا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈیورڈرنٹس یوز کرنے ہیں اور باڈی میسٹ یا پھر پرفیومز گرہ بھی یوز کرنے تاکہ آپ فریش رہیں اور آپ سے بہت اچھی خوش بو آتی رہے اس کے بعد میں ٹپ یہ دوں گی کہ آپ لوگوں نے منیمل جلری جنہا وہ یوز کرنی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس بہت بڑی بڑی جلری والی جو ڈیلی ویئر کی کلیکشن ہے وہ نہیں ہے ڈیلی ویئر میں آپ لوگوں کو بہت چھوٹ 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 چیزیں پہنی چاہیے جو کہ بہت پیاری لگتی ہیں اور آپ کے لوگ کو انہینس کرتی ہیں آپ نے جیسا بھی ڈریس پہنا اگر آپ لوگ اچھی کیاری کر لیں کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ لوگ چلیں گے تو بہت ہی پیارے لگیں گے اور ایک کوشش کریں کہ وچ جو ہے نا وہ ضرور پہنا کریں کیونکہ وچ کے ساتھ آپ کی پرسنیلٹی بہت ہی ڈیسنٹ لگتی ہے اور آپ بہت ایلیگنٹ لگتے ہیں مطلب مجھے ایسا لگتا ہے یعنی میں آج کی ولوگ میں صرف وہی ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں خود کرتی ہوں ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ میں پریکٹیکلی کرتی نہیں ہوں اور صرف ویڈیو کے مقصد کے لئے شیئر کر رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں میں خود فولو کرتی ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بہت بہت مہنگی چیزیں یوز کرنی ہے یہ ٹپس جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں یہ آپ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے ایزیلی کر سکتے ہیں اچھا جی تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کیونکہ کہا تھا روٹین کا بلوگ بھی شیئر کر رہی ہوں تو ہم لوگ جا رہے تھے شیخ پورا اوے میرے پاپا کے نان کے جو ہے وہ وہی پہ ہے اور موسم دیکھیں کتنا زیادہ پیارا تھا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں اپنی دیکھیں میں نے بولا جو میں کرتی ہوں میں وہ ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ضرور ہاتھوں میں کیری کرتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کی پرسنیلیٹی بہت بوسٹ ہوتی ہے اور کپڑوں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ وہ پہنا چاہیے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ سوٹ کرتا ہے مطلب کسی کو دیکھیں اپنا سٹائل نہ بدلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ پہ شوٹ شرٹ شوٹ کرتی ہیں تو آپ لوگ وہ پہنے کیونکہ ہر کسی کی پرسنیلیٹی الگ ہوتی ہے ہر کسی کی بوڈی الگ ہوتی ہے تو ہر کسی پہ یہ نہیں ہے کہ جو ٹرینٹ چل رہا ہے آپ نے اس کے اکارڈنگ پہننا نہیں جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے آپ نے وہ پہنا ہے کیونکہ میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں کہ مجھے جو چیز اچھی لگتا ہے میرے اوپر میں وہ کیری کرتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میں زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتی ہوں سو اس ٹپ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ جو آپ کا سٹائل ہے نا جو آپ کی ڈریسنگ ہے وہ دوسرے سے الگ ہونی چاہیے ضروری نہیں کہ آپ لوگوں نے ٹرینٹ کو فولو کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پہ سوٹ کرتا ہے وہ ہی کرنا ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اگر کچھ ایسا پہلیں گے جس میں آپ کمفورٹیبل نہیں ہیں تو اگلے بندے کو صاف نظر آ جاتا ہے کبھی آپ ادھر ہاتھ ماریں کبھی ادھر کہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے اس لئے اگلے بندے کو صاف پتا چل جاتا ہے بہتر یہ کہ آپ اپنا سٹائل بنائیں اس طرح کے بنیں کہ لوگ آپ کو کوپی کریں یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کوپی کریں آپ کسی سے انسپائر ہو کے کوئی چیز کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ نے اگلے کا سٹائل جو ہے وہ کوپی کر لینا ہے ٹپس کو بھی ساتھ ساتھ کانٹینیو کرتے ہیں اور آج میں ابھی جا رہی ہوں اپنی خالہ کی طرف میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا بھی دوں کہ ویڈیو میں ہو کیا رہا ہے تو یہ نیکس ٹے کا ولوگ ہے کل میں نے اتنا ہی ولوگ بنایا تھا تو آج خالہ کی طرف جا رہے ہیں میں نے اپنا یہ ولڈریس نکالا ہے جو کہ میں نے لیا تھا خارڈی سے اور یہ ٹراؤزرز میں نے اس کے ساتھ میچ کیے تھے وہ بھی خارڈی سے میچ کیے تھے اور شرٹ بھی خارڈی کیا لیکن دونوں لاسٹ شرٹ کے کلیکشن ہے اس سے مل سا جلدہ آپ کو اس کلیکشن میں بھی مل جائے گا لیکن ایکزیکٹ سیم یہ چیز نہیں مل سکتی اس کے ساتھ توپٹہ میں کیری کروں گی میں نے لیبرٹی سے لیا تھا وائٹ کلر کا وہ بہت ہی پیارا لے گا کیونکہ میں اس کے ساتھ بلو ٹراؤزرز کیری کر رہی ہوں تو اگر میں بلو ہی توپٹہ کر لوں گی تو وہ ٹو بچ ہو جائے گا اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی شرٹ میں بیس کلر ہے وائٹ تو میں اس کے ساتھ وائٹ توپٹہ لوں گی تو ابھی میں لائٹ سا ہو جاؤں گی ریڈی اور اسی سے لیٹیڈ میری اگلی ٹپ بھی ہے کہ آلویز لک پریزینٹیبل جب بھی آپ لوگ گھر سے باہر جائیں یا کسی کے گھر بھی جائیں تو اپنے سکن کیر جب بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے اس کے ساتھ ہلکا سا میک اپ کر لیں میک اپ دیلی بیسیس پہ آپ لوگوں لائٹ سا تینٹ یوز کر سکتے ہیں لائنر یوز کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے میک اپ میں مجھے پتا ہے کہ مجھے کون کون سوٹ کرتی ہے اسی طرح آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا تو میں نے یہاں پہ سنسکرین اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا لی ہے اپنی نیک پہ بھی اور اپنے فیس پہ بھی اور اب ہم جو ہے وہ اپنا میک اپ کر لیتے ہیں بلکل لائٹ سا اور جب میں نے دیلی بیسیس پہ میک اپ کرنا ہوتا تو میں صرف کنسیلر لگاتی ہوں اور کنسیلر بھی دورٹ دورٹس کی فارم میں تھوڑا سا لگا لیتی ہوں پورے فیس پہ یا آپ بی بی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر دیلی بیسیس پہ آپ نے یوز کرنا لیکن میں کنسیلر یہ اپنے فیس پہ فل سپریڈ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے بیوٹی بلینڈر کو اچھے سے جو ہے وہ ڈیم کر لیا تھا اور پھر میں نے سارا جو ہے نا من جوڑ لیا کسی کپڑے میں اور اس کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اب میں لگانے لگی ہوں بلاش آن جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ بلکل آپ لوگوں نے سمپل سا ریڈی ہونا لیکن آپ بہت پیارے لگیں گے آپ کا کانفیڈنس بھی ایک تو بوسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ جب آپ خود اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ اندر سے بھی اچھا فیل کرتے ہیں تو اس لئے تھوڑا بہت ریڈی لازمی ہو جائے کریں میں بلکل بھی کوئی بھی پرادرکٹ شیئر نہیں کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ میں یہ چیز آپ لوگ کے اوپر چھوڑ دینا چاہتی ہوں کہ جتنی کسی کی افورڈیبیلٹی ہے میں صرف آپ لوگ کے ساتھ ٹپس شیئر کر رہی ہوں چیزیں شیئر کر رہی ہوں کہ کیا کیا آپ ڈیلی بیسس پر اپنے میک اپ میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جتنی آپ کے افورڈیبیلٹی ہے ہر طرح کی مارکٹ میں پرادرکٹ ہوتی ہیں بہت بہت مہنگی بھی اور بہت ریزنیبل بھی تو وہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں اور کیونکہ گرمی ہے گرمی میں آپ لوگوں نے جب بھی سنسکرین لگانی ہوتی کیونکہ آپ کو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہلکا سا فیس پاورڈر لے کے اپنے فیس کو سیٹ کر لیا کریں اب میں لگا رہی ہوں مجھے فل آئیز پر جو ہے وہ لائنر سوٹ نہیں کرتا تو میں صرف جو ہے نا وہ اینڈ اینڈ پر لگا لیتی ہوں جس کو میں کہتی ہوں کہ میں نے پوچھ لیں لگا لیں گے آپ اپنی آئیز پر پوچھ لیں لگا سکتے ہیں میری کیونکہ گول گول راؤنڈ راؤنڈ آئیز ہیں اس وجہ سے میں تھوڑا سا ان کو نا لمبا ایفیکٹ دینے کے لیے یوں لائنر لگا لیتی ہوں اور آپ کی اگر لمبی آنکھیں ہیں تو پھر تو آپ کو ہر طرح کہ آئی میک اپ سوٹ کرتا ہے مطلب میری بڑی بہن کی لمبی آنکھیں ہیں تو اس کے اوپر آئی میک اپ بہت پیارا ہوتا ہے اس کے بعد میں لپسٹک لگا لوں گی اور میں ہمیشہ لپس کو لائن کرتی ہوں مطلب کوئی بھی آپ لپ لائنر لگا سکتے ہیں اور آج کل مجھے گلوسی لپس بہت اچھے لگ رہے ہیں اور گلوسی لپس ٹرینڈ میں بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ لوگ کوئی بھی لپسٹک لگا کے اس کے اوپر گلوس لگا سکتے ہو میں یہاں پہ ریئر بیوٹی کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ہے اور اس کے بعد میں ریڈی ہو گئی ہوں بس آئی بروز کو برش کریں گے اور آئی ہوپ کہ میں نے کافی سارے پوائنٹس جو ہے وہ اس ویڈیو میں کور کیے ہیں تو آپ لوگوں نے جدی سے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو میرا ولاغ کیسا لگا اور جو میں نے ڈپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں پہلے بھی کرتی رہتی ہوں ہر ولاغ میں ایک آج چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن میں نے سوچا سارے پوائنٹس اکٹھے کر کے ایک ہی ولاغ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں اب میں تیار ہوگی ہوں تو میں جو خود کو بہت اچھا لگ رہا تھا میں اچھا فیل کرتی آپ لوگوں کو میرے فیس سے بھی پتا چل رہا ہوں گا اس لیے آپ لوگ بھی ریڈی شیڈی ہوا کریں اچھا لگتا ہے خود کو اور کانفیڈنٹ بندہ فیل کرتا ہے پوزیٹیو فیل کرتا ہے اور اچھا اچھا سوچیں اچھا اچھا بولیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوگا یہاں میں میں ریڈی ہو چکی ہوں تو پتا میں نے لے لیا ہے تو ابھی ہم لوگ خالہ کی طرف نکل رہے تھے میں سوچھا آپ لوگوں کو میں اپنی فائنل لوگ دکھا دیتی ہوں اور پھر بس نکلتے ہیں باہر میں نکلی تو موسم بہت زیادہ پیارا تھا میں سوچھا آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلاوٹ سکھا دیتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ نیچر کے بہت زیادہ قریب رہا کریں کیونکہ آپ بہت اچھا فیل کریں گے اندر سے بھی باہر سے بھی موسم اچھا ہوتا ہے تو میں اچھا فیل کرنے لگ جاتی ہوں اور یہاں میرے پلانٹس کا کچھ اے ایس ایم آر ایس ایٹیک ڈالنے کی کوشش کی تھی اور میں آپ لوگوں کو دکھائیے رہی ہوں کہ جب بھی میں باہر نکلتی ہوں میری ہاتھوں میں آپ لوگوں کو اسیسریز ضرور نظر آتی ہیں تو یہ میں تھوڑے سے پرانی اپنی ویڈیوز کے کلپ سائیڈ کر رہی ہوں جسٹ تو شوئیو کہ میں صرف اپنی ویڈیو کے مقصد کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں نہیں شیئر کر رہی ہوں میں جو پریکٹیکلی کرتی ہوں وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اتنا وہ موٹیویشن ملے کہ آپ لوگ بھی جو انا وہ کرنے لگ جائیں پھر میں خالہ کی طرف آگئی تھی اور آکے جو ہم لوگوں نے ڈوریمون دیکھا کیونکہ ابھی بھی ہمارے اندر وہ ایک بچہ چھپا ہوا ہے ہم لوگ کو اس طرح کی ساتھ بڑی مزے کی لگتی ہیں پھر اس کے بعد ناشتہ کیا کیونکہ ناشتہ بھی ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا یہاں ایک بجرے تھے ہم ساری کزنز ایک ہی طرح کیتے لیٹ ناشتے کرتی ہیں یہ میری کزن نے بہت ہی مزے کا اوملیٹ بنایا تھا اور ہم سب کزنز اچھی کوکنگ کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری امیوں کے ہاتھ میں کافی ذائقہ ہے اور امیوں نے ہمیں کافی ٹرینڈ بھی کیا ہوا ہے مطلب وہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ بس میں اپنی بچوں کے نقرے دیکھتی رہوں اور میں بنا دیتی ہوں بیٹا وہ ایسے نہیں کرتی وہ ایک ٹائم کے بعد ہماری امیوں ہمیں بولنے لگ جاتی ہیں کہ یہ چیز بناو یہ چیز ایسے بناو تو پھر ہمیں عادت ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہیں کام بھی صاف ستھرا کرو یہ بھی ہمیں عادت ہو جاتی ہے کیونکہ بہت دان پڑتی ہے تو اس لئے اپنے بچیوں کو اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے کہ وہ ککنگ بھی کر سکیں اور اپنے آپ کو اچھے سے کیری بھی کر سکیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے اوپر ویسے دھیان دینا تو آپ ککنگ نہیں کریں گے یا اگر آپ ککنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو چھوڑی دیں گے اپنی حالت خراب کر لیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر طرح سے اپنے آپ کو اچھا کیری کریں اور یہاں پر جو ہے میری کزن نے آرڈر کیا تھا دراہ سے یہ بیک تو اس کا یونیورسٹی جانے کے لیے یہ بیک بھی آ گیا تھا اس نے پارسٹ کھولا میں نے سوچہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں جو ہے نا جب بھی اپنی کزن سے ملتی ہوں زیادہ ولوگ نہیں بناتی ہوں صرف چھوٹے پارس ریکوارڈ کرتی کیونکہ ہم لوگ باتیں کرنے میں اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں اب بھی یہاں پہ بن رہا ہے چائنیز اور پھر فائنل لوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو اس طرح کے ولوگ چاہیے تو میں کوشش کروں گی اب میں جیسے ڈیلی ولوگز اپلوڈ کرتی ہوں تو کبھی کبھی میں سندھے کو آف کر لیا کروں گی اور بقاعدہ بیسے کوشش کیا کروں گی کہ ڈیلی میں آؤں تو بس آپ لوگوں نے مجھے موٹیویشن دیتے رہنا ہے کہ اکسا آپ نے ولوگ ڈیلی ڈال لیا ہے جیسے ابھی آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو تو اس سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے مطلب رات کے ساتھ بھی بجے ہو اور میں نے ولوگ ایڈٹ نہ کیا اور میں اسی ٹائم اٹھتی ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا پیار سے مجھے بولتے ہو تو میرا پھر دل کرتا ہے کہ میں اٹھ کے ابھی کام کرلوں نیکسٹ ایک بہت اچھی ٹپ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہمیشہ بیج کلر کے یا بلیک کلر کے یعنی نیوٹرل جو کلرز ہوتے ہیں ان ہینڈ بیگز کے اوپر سپینڈ کریں جو کہ آپ ہر ڈریس کے ساتھ کر سکیں بہت مطلب پٹاکھے کلر یعنی گرین کلر گرین بھی اچھا لگتا ہے کبھی کبھار گرین یا ریڈ یا اس طرح کے مطلب کلر والے بیگز ہاں میچنگ کے لئے اگر آپ لوگ چاہیں تو بہت کم لے سکتے ہیں لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ نہیں لیں اور اس طرح کے جو بیسک کلرز ہوتے ہیں وہ لیں تاکہ آپ کا ہر ڈریس کے ساتھ چل سکے اچھا اب میں آپ لوگ کے ساتھ نیکس ٹپ یہ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہمیشہ نیوڈ نیل پینٹس جو نا وہ ہاتھوں پہ لگائیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ لوگ کے ہاتھوں کی لوگ بھی بہت پیاری لگتی اور آپ بہت ڈیسنڈ لگتے ہیں اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ لوگ نے نماز پڑھنی ہے یا ڈیلی بیسز پہ آپ لگائیں یہ صرف کیونکہ آپ لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں میں جب بھی نیل پینٹس لگائی ہوتی ہیں کہ آپ نے کون سا نیل پینٹ لگایا کون سا نیل پینٹ لگایا تو میں نے سوچا کہ اسی ولاغ میں کچھ نیل پینٹس جو کہ میرے فیوریٹ ہیں میں پانچ فیوریٹ نیل پینٹس آپ لوگ سے شیئر کروں گی میرے پاس اس سے بھی بہت زیادہ کلیکشن پڑی ہوئی ہے لیکن ان میں سے میں کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ دیلی بیسز پہ لگا سکتے ہیں یہ میں نے ریڈ یا بلیک آپ لوگوں کو دکھایا یہ صرف اکیشنلی یوز ہوتے ہیں باقی میں جو آپ لوگ کے ساتھ اب بھی نیکسٹ کلپ میں شیئر کروں گی وہ سب وہ ہوں گے جو آپ ایزی لی لگا کے باہر جا سکتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کی لگ بہت زیادہ پیاری لگے گی مجھے جو ہے نا وہ دیلی بیسز پہ بہت بڑھ کیلے نیل پینٹس بلکل بھی اچھے نہیں لگتے چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ یہ ہے نیل پینٹ بنینزہ سترنگی کا جس کا نمبر ہے 216 یہ ہاتھوں پہ لگا ہوا بہت پیارا لگتا ہے اور ہاتھوں کی لک بھی انہینس کرتا ہے بنینزہ سترنگی ٹاپ فیس جو ان کا برینڈ ہے ان کے نیل پینٹس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں نیکسٹ بھی یہ بنینزہ سترنگی کا ہے اس کا نمبر ہے 201 یہ اتنا بیسک سا کلر ہے بہت زیادہ پیارا لگتا ہے آپ کے ہاتھ مطلب چار چاند لگ جاتے ہیں نیکسٹ بھی بنینزہ سترنگی کا ہے میں وہ والی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ لوگ کو ایزیلی مارکٹ سے مل سکتے ہیں تو اس کا نمبر ہے 018 مطلب 18 اس کا نمبر ہے اور یہ بھی بہت ہی پیارا نیوٹرل سا نیوڈ سا کلر ہے اب نیکسٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ فلورمار کا اس کا نمبر ہے FC42 اور یہ بھی میں آپ لوگ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ بھی لگا ہوا ہاتھوں میں بہت زیادہ پیارا لگتا ہے یہ کچھ میں آپ لوگ کے ساتھ فیورٹس اپنے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ہر ویڈیو پہ جب بھی میں نے اگر لگایا ہو جائے تو بہت سارے کومنٹس آتے ہیں اب میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہ وائپرا کا اس کا نمبر ہے 293 اور یہ بھی بہت زیادہ پیارا ہے اور یہ کافی ان بھی آج کل یہ سب میں نے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ بہت زیادہ ان ہیں اور میرے پاس جو پوری نیل پینٹس کی کلیکشن ہے وہ نہیں شیئر کی کیونکہ اتنا تو مطلب کوئی لے بھی نہیں سکتا اور نہ کوئی لگا سکتا ہے صرف میں نے کچھ کچھ شیئر کی ہیں جو کہ آپ لوگ کے ہاتھوں پر بہت پیارے لیں گے کیونکہ میرے پاس بھی اتنی ہوج کلیکشن ہے لیکن میں صرف یہ چند دیکھ کرتی ہوں اس لئے میں نے یہاں لگ کر کے رکھے ہوں ہیں ای ہوپ کہ میری آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ہمیشہ اپنے پاس نیل پینٹ ریموور رکھیں تاکہ اگر آپ کہیں سے آ رہے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے یہ کوٹن پیٹس بھی اور جل جل سے آپ ریموور کر کے نماز پڑھ سکیں ٹھیک ہے تو ای ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائچ شیئر سبسکرائب کریں گے مجھے دعا میل رکھے گا اپنا خیال رکھے گا نافذ